سلام علیکم پیارے دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے پھر سے لے کے آئے ہوں میں شرنجی سنگھ آج آپ کے لئے 170 گج کا ڈوپلے ہاؤس سواگت کرتا ہوں میں آپ سب کا آپ سب کے جنرل SS بیلڈرز گروپ کے اوپر دوستو اگر آپ نئے ہو تو پلی چینل کو کیجئے سبسکرائب کیونکہ آپ کو ملیں گی SS بیلڈرز گروپ کے اوپر سب سے لویسٹ بجر کی سب سے بیوریفل پروپٹیز تو دوستو میں شرنجی سنگھ آج آپ کو دکھانے لگا ہوں 170 گج کا ڈوپلے ہاؤس جس کی لوکیشن رہے گی سیکٹر 125 نیو سنین کلیب نیو سنین کلیب کی لوکیشن میں ہے سیکٹر 125 میں ہے 125 شکٹر کے اندر اور 170 گج میں بلٹ اپ کیا گیا ہے 5 بیڈروم ہے east فیسنگ ہے two side open ہے سنگل لائن بیک سیڈ سے بھی اوپن فرنٹ میں گھر کے جو روڈ رہنے والے ہیں سوفٹ کی ہے برم بہت بڑی ہے گھر کے اندر تین گھاڑیوں کی آرام سے پارکنگ گھر کے انٹرنل سائٹ کی جا سکتی ہے اور دو گھاڑیاں گھر کے باہر بھی پارک کی جا سکتی ہیں پرسنا پارک رہنے والا ہے فلی فرنیسڈ یہ گھا رہنے والا ہے گھر کے نیر ایسٹ بلکل وارکنگ ڈسنس پہ آپ کو سپورٹس کمپلیکس مل جاتا ہے جہاں پہ ٹیننگ سکوٹ بیڈمنٹن اور باسکٹ بول ہاکی اور بہت سارے سپورٹس کے جو ہے یہاں پہ بلکس بنے ہوئے ہیں اور وارکنگ ڈسنس پہ یہاں پہ مارکٹ سکول کلپ جم پارک ساری فسلیٹیز رہنے والی ہیں کسی بھی بینک کے اوپر آپ اس پروپٹس کے اوپر لون کرا سکتی ہو فری ہولڈ پروپٹی ہے ریجسٹری کیس ہے نقشہ پاس ہے ریجسٹریاں یہاں پہ ورکنگ ہیں وارٹر سیوریز کنیکشن آرڈی لگاوا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ ہماری مین انٹری ہو جاتا ہے ہک ویزن کا سیکیورٹی سسٹم یہاں پہ آپ کو دور ویل کے ساتھ مل جاتا ہے اور سلائڈنگ گیٹ رہنے والا ہے یہ دو گیٹ ہے ایک بڑا گیٹ سلائڈنگ ہے اور چھوٹا گیٹ ورکنگ گیٹ ہے جو آل ٹائم آپ یوز کروگے وہ لیفٹ رائٹ کے ساتھ اوپریٹ ہوتا ہے اور یہ پاکنگ گیریہ آگیا یہاں پہ تین بڑی گاڑی ہیں ایس سیو بی پارک ارام سے کی جا سکتی ہیں رائٹ انسائیڈ پہ ایک پارک آگیا جس کو پوپر منٹین کیا گیا فلارس اور پلانٹس اور گراس لگا کے ریلنگ پوپر لگی ہوئی ہے ایسا گھر کہاں ملتا ہے جس میں پرسنل پارک بھی ہو تین گارڈنگ انٹرنل پارک بھی ہو دوپلیکس بھی ہو اور بجٹ کی اندر رہنے والا ہو اور فولی فرنیزڈ ہو مطلب صرف آپ نے اپنے کپڑے لے کے آنے ہیں بقی ایز اٹیز ہی ہے آپ کو گھر ملنے والا ہے ریڈی ٹو شفٹ ہے سارے فنیچر سارے الیکٹریکل اکیومنٹ کے ساتھ آپ کو ایز اٹیز یہ گھر ملے گا ابھی تھوڑی دیر میں میں آپ کو اس گھر کا ٹور کراؤں گا اس سے پہلے آپ پارکنگ کے ایریہ دیکھ لیجئے گرینری کا ایریہ دیکھ لیجئے دیکھیں پرپر فلارس یہاں پہ بہت اچھے فیلمنٹین ہیں بہت اچھی پوزٹیویٹی اس پورے گھر کے ساتھ آپ کو ملنے والی ہے کیونکہ گرینری جہاں پہ رہتی ہے وہ ایریہ ابیسلی نیچر کے ساتھ جڑکے رہتا ہے اور یہاں پہ آپ اپنے بچوں کے کھیلنے کے لیے یا پھر ماننگ ایونی میں فوق کرنے کے لیے اس گراس کے پارک کے ایریہ کو یوز کر سکتے ہو پورا ایلیویشن مارڈن رہنے والا ہے مارڈن ٹیکچر آرکٹکچر پلان کے ایکارڈنگ اس پورے ایلیویشن کو ڈیزائن کیا گیا ہے اور پورے ایلیویشن کے اپر جو والٹ آئلز ہیں وہ رہنے والی ہیں سکیوٹی ویو سے اگر بات کرتے ہیں پروپر گریل لگا کے کور کیا گیا ہے سی سی ٹی وی کیمرہز انسٹال ہیں اسیس انسٹال ہیں یہاں پہ اور دیکھیں گریل پروپر لگی ہوئی ہے اور سکیوٹی سسٹم ٹفن گلاس لگا ہوا ہے سہارا اسکیوٹی سسٹم کے ساتھ اور بہت اچھی سپیس پارکنگ چار گاڑیاں آرام سے پارک کی جاتی ہیں مگر ہم لوگ کھلیوڑھلی تین ایسیووی گاڑیاں کی بات کریں انٹرنل آرام سے پارک کی جاتی ہیں تو ایسٹ فیسنگ ہے سنگل لائن ہے بیک سیٹ سے بھی اپن ہے وینٹیلیشن بہت ہے نیچر لائٹس بہت ہے یہاں پہ اور سائیڈ میں بھی جو فیسنگ ہے گھر کی گرین ویلٹ رہنے والی ہے سی سی ٹی وی کیمراز اوری لگے ہوئے ہیں تو پورے گھر میں جتنے بھی وڈن رہنے والی ہیں ٹیک وڈ کے ڈورز اور وینڈو رہنے والے ہیں کپوو سال کے چوکارٹس ہیں اور گولڈ میڈل کی سیسری الیکٹریکل کے اندر آپ کو ملنے والی ہے پر فائل لائٹس اور کنسیل لائٹس بہت اچھے طریقے سے پاکنگ کے لئے کے اندر بھی آپ کو ملنے والی ہے پاکنگ کے لئے کے اندر پراپر گرین ایڈ مابل کا یوز کیا گیا ہے باہر جتنا بھی ارچ کا ورک دیکھ رہی ہو پائن وڈ یوز کی گئی ان سم میں اور ساتھ میں چار کول کی جو شیٹ رہتی ہے اس کے ڈیزائننگ تو یہ آگیا پاکنگ کے ایریا یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہو ٹان فالسلنگ کا ورک پوش ایریا کے اندر آپ کو مل جاتا ہے پروفائل لائٹس پہت سے طریقے سے یوز کی گئی ہے تو پروفائل پہ بیٹھے ہیں تو فیوچر میں جتنا مرزی بھی روڈ آپ پہ ہو جائے تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اس سے اور یہ رہے گا ہمارا مین اینٹرز یہاں پہ سٹنڈرڈ ساڑھے آٹھ فٹ کی یہ جو اینٹری آپ کو مل رہی ہے میس ڈور کے ساتھ ٹیک وڈ کا یہ میس ڈور آپ کو یہاں پہ مل جاتا ہے جس کو میلیمائن پالش کے ساتھ دیزائن کیا گیا ہے ڈیجیٹل لوگ مین اینٹرز کے اوپر آپ کو مل جاتا ہے اور دلے والے ڈور کے ساتھ ویلکم ہوتا ہے آپ کا پیوٹی فل ٹو پلے ہاؤس کے اندر تو پرائز آننے کے لیے انفرمیشن کوئی اور چاہیے سکرین پی دے گا نمبر پہ کال کیجئے یہ دیکھیں یہاں پہ ڈیجیٹل لوگ کے ساتھ آپ کی انٹری ہوتی ہے واؤ کتنی بیوری فل ڈیزائننگ آپ کو یہاں پہ پورے گھر کی انٹر کرتے ہی مل جاتی ہے اور رائٹ ان چیٹ پہ آپ کا آجاتا ڈرینگ روم بہت اچھا سپیس یہ ڈرینگ روم رہنے والا ہے دوستو ساری امنیٹی آپ کو یہاں پہ مل جاتی ہے سوفا آرڈی لگا ہوا ہے اس سے آپ کو آئیڈے مل جاتا ہے کہ کتنی اچھی سپیس یہاں پہ ڈرینگ روم میں ملنے والی ہے ڈان فالس لنگ بہت اچھی رہنے والی ہے سپلٹ ایسز لگے ہوئے ہیں اور یہ وڈن کا پارٹیشن آپ کو یہاں پہ ملنے والا ہے اور دیکھئے ڈان فالس لنگ میں پروفائل لائٹس کوپ لائٹس اور فینسی فینس جو کے ریموٹ انسٹال مل رہا ہے آپ کو ایک لمبی وال کے پروفال پیپر آ جاتا ہے اور بارہ سیٹر صوفے کی سیٹنگ یہاں پہ بنی ہوئی ہے سینٹر ٹریول بھی آپ کو مل رہا ہے تو دیکھ سکتے ہو بہت اچھی ڈیزائننگ پورے ڈرینگ روم کے اندر آپ کو ملنے والی ہے یہ چانس مصمت کرنا ایسے پروپٹی بہت یہ چانس ملتی ہے جو کہ فولی فنیچڈ بھی ہے اور سارے فنیچر کے ساتھ سارے ایکیومیٹ کے ساتھ آپ کو مل رہی ہے آپ کو فیوچر میں کبھی بھی کچھ بھی کرانے کی ضرورت نہیں صرف اپنے کپڑے لے کے آنے اور گھر میں شفٹ کر جانا ہے ارچ کبھر وڈن کی ڈیزائننگ اور یہاں پہ بڈن کا پارٹیشن دیکھیں کتنے اچھے طریقے سے ہر چیز کو مینج کیا گیا ہے آٹیفیشل جتنی بھی یہ یہاں پہ ڈیزائننگ کے حساب سے جو چھوٹے جو پلوٹس رکھی ہوئے ہیں وہ بہت اچھے طریقے سے ڈیزائن کی ہوئے ہیں لیفٹ ان سیٹ کی جو لمبی وال ہے یہاں پہ ٹکڑی ورک گلاس کو ساتھ اس وال کو ڈیزائن کیا گیا کوئی ڈیزائن کیا جس کو فری چھوٹا گیا اور رائٹ ان سیٹ پہ سٹیئرز آ جاتی ہیں دوپلے ہوس سٹیئرز اندر سے اور یہاں پہ آ جاتا ہے ایک لمبا کچن جو کے L شیپ میں ملنے والا دیکھئے کچن کے بلکل آپ جو ٹائنن گی ریا جاتا ہے تو بہت اچھا سپیسز یہاں پہ آپ کو کچن کا مل گیا سٹورج بہت اچھی ہے یہ ایک یونٹ آ گیا پینٹری یونٹ جس میں سارے بڑی سٹورج دیکھی ہے پرفائل گلاس پرفائل کا یوز کیا گیا ساتھ میں اور یہاں پہ دیکھو آپ یہ گلاس پرفائل کے دور آگئے یہاں پہ بھی آپ کا کری رنڈ کے حساب سے بہت اچھا سٹورج دور اور فریج آگیا سیمسنگ کا وہ گو ڈسپلے کے ساتھ مائکرو وے اوٹی جی دیکھئے یہ آگیا پینٹری اینٹ بہت اچھے تکیسے یوٹلائز کیا گیا اس ساری اریے کو ایک لمبی کچن ل شیف کارنر میں اور بہت زیادہ سٹورج ہے بڑی فیملی بھی آرام سے گھر کے اندر رہ سکتی ہے کیونکہ اس طریقے سے کچن کو ڈیزائن کیا گیا ہے اور 4 بے پوائنٹ کے ہوپس مل رہی ہے آپ کو چیننی ہے جو کے سینسنگ کے ساتھ اپریٹ ہوتی ہے ڈان فالسلنگ کا ورک آپ کو کچن کے اندر بھی مل جاتا ہے پر فائل لائٹ اور ہلکا سا بوٹن وینیر کا ٹچ رہنے والا ہے سامنے بڑی وینڈو مل گیا آپ کو ڈیول سنک رہنے لگا ہوا ہر چیز کو بہت اچھ طریقے سے مینج کیا گیا سٹورج بہت اچھی رہنے والی ہے ڈبل بوکس کے ساتھ آپ کچن مل رہی ہے یہاں پہ ایل کارنر کے ساتھ یہاں پہ آپ کو پر ایک بڑا کچن مل گیا کچن کے بل کلو پوچ دائننگ آیا جاتا ہے سٹیر کے ساتھ بہت اچھی سٹورج بنائے گئی ہے اور یہاں پہ دیکھ سکتے آپ وینیر کا ورک ڈان فال سے لگے اندر بہت اچھ درکے سے ہلکا سا ٹچ دیا گیا ہے اور یہاں پہ سک سٹر سو فار ڈائننگ سک سٹنگ کے ساتھ آپ کو ڈائننگ آیا مل گیا اور یہاں پہ آگیا آپ کا واش ویشن کے ساتھ کیمرہ کنٹرول کا سسٹم اور دیکھئے سٹیر اندر سے بہت اچھی ڈیزائننگ یہاں پہ وال ٹائلز کی مل گیا آپ کو وینٹری رینے مال ہے وٹن کا پارٹیشن رینے مال ہے اور یہ سٹیرز کے نیچے آپ کو ماسٹر سٹورج مل گی دیکھئے وہ ایک لمبی وال کے اوپر گلاس کا ورک بہت چی طریقے سے کیا گیا ہے اور یہ سٹورج جو سٹیرز کے نیچے رہنے والی ہے سٹیرز اندر سے ہے تو سٹیرز کی ساتھ والی وال کو بہت اچھ اور سامنے جو کٹ آٹ دیکھ رہے ہو سٹیرز بہت اچھی پورے گھر کے اندر آپ کو اس ایرے میں نیچے لائٹ اور ایک لمبا شینیر بھی مر رہے ہے تو دیکھئے دوستو ہم لوگ بیلڈ رہے ہیں ٹرائی سٹی چندگر محالی پنچ کلہ سنین کلے میری پنکو دو بیڈروم دو باشم کلان پر رہنے والے ہیں بیڈروم بہت سپیسز بیڈروم رہنے والے ہیں دیکھئے بیڈ پیک وال کے اوپر وال ویپر کے ڈیزائن آپ کو مر رہی ہے ڈان فال سلنگ کا ورک وال پی پر کا یوز اور پر فائل آٹس فینسی لیٹس اور گلاس ڈکڑی ورک کا یوز بہت اچھ طریقے سے کیا گیا ہے تو بہت اچھے سپیسز بیڈروم رہنے والے ہیں پر یہاں پہ کبڑڈ آپ کے سٹورج کے لیے سلائیڈن کبڑڈ رہنے والے سپلٹ ایس لگی ہوئے ہیں سیلنگ فینس آگے پر سام لنبا لیڈی پینل رہنے والے وینٹ ریلیشن کے لئے پر نیچر لائٹ کے لئے پر وینڈوز دی گئی ہیں تو دیکھئے بیڈ 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 وال کو بہت اچھ طریقے سے یوٹ لائز کیا گیا ہے فینس لیمپ اور بیڈ کی جو تو کوشن کے ساتھ پر موڈیفائی کی کی ہے ڈریس یونٹ آگیا کبڑ جو رہنے والے ہیں فل ہائٹ میانی کے ساتھ پر شو رائک آپ کو یہاں پر سلائیڈنگ بلے تو لنبا لیڈی پینل ساتھ میں دیکھو گیا اب جو واشروم کے ڈورز میں ان سب ڈورز کو دل وں کے ساتھ دیزائن کیا کوئی کسٹ کٹنگ نہیں گئے پورے گھر پہ دل کھوڑ کے پیسے لگائے گئے ہیں تو پیسہ وصول پروپٹی آگ کی ریٹ میں اگر ایسا گھر اگر پلان کر رہے تو 3 کروڑ کی رینج میں جائے گا ہم نے بہت جنرل پرائز رکھا پرائز آننے کے لئے یا کوئی اور انفرمیشن چاہیے اس کے لئے سکریم بھی دیکھے نمبر بے کال کیجئے یہ آگیا اٹائٹ واشوم دیکھئے جیک اور کی سنیٹری فٹنگ پورے گھر میں ملنے والی ساری سیسری برینڈ رہنے والی ہے کوئی بھی میٹریل ایسا نہیں ہے جو ورن ٹی ویٹرز جکون کی فیڈنگ اور جتنا بھی اسیسری ہے وہ ساری آپ کو واشوم کے اندر انسٹار ملی دی اب جلتے ہیں سیکنڈ بیٹروم کی اور یہ آگیا سیکنڈ بیٹروم اٹائٹ واشوم بیٹر ویک پور یہاں پہ بھی آپ کو وال بی پر فین سی لائٹ بہت اچھ دیزائنگ لائٹ کری شیڈ کی اندر یہ کنٹراس اس بیٹروم کرنے والا جتنے بھی شیڈ یوز کی گئے ہیں بس سارے لائٹ شیڈ سے آنے والے ہیں اس سے تھوڑا اور وائٹ دیکھتا ہے اور سپیس دیکھتا ہیں کسی بھی چیز کو تحت بڑھ نہیں کیا گیا نور من طریقے سے دیزائنگ کی گئی ہے اس سے اٹیکشن اور بڑھ جاتی ہے ایک چیز ہوتی جس کو اتنا ہائیلیٹ کر دیتے ہیں ڈار کر کے وہ تھوڑے سی اور لگنے تھوڑے ٹائم کے بعد اور لگنے شروع ہو جاتی ہے مگر یہاں پہ پوری ہر ایک theme کو architecture plan کے according بنائے گیا ہے دیکھیں کتنے اچھے light sheets کے ہاں پہ آپ کو مل کافی اچھا space آپ کو bedroom میں ملنے والا تو LED panels اور dressing unit wide اور ایک vertical design کے ساتھ یہاں پہ looking mirror آپ کو مل جاتے ہیں جہاں پہ stories بھی آپ کیا جاتی ہے اور یہ رہے گا واشروم واشروم کوئی wall tiles بھی اس حساب سے design کی ہے اس کا interior کے ساتھ bedroom کے interior کے ساتھ matching کرتی ہے proper high gloss wall tiles رہنے والی ہیں اور یہاں پہ دیکھ سکتے جو ساری اور یہ رہے گا گر کا back hat بیڑا کردہ پیشلہ بیڑا بیڑا ساری پیشلی wall ڈی مل جان دیانی سیکیورٹی سسٹم لی گریل لگی ہوئی ہے تینا مل جان 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 لگی ہوئی ہے جی تو دنوں ڈاست مچھر مکھی سارا کچھ کور ہوئی اندھ کچھ بھی نہیں آگا بی ایک وال تو سنگل لائن ہے وینٹیلیشن بہت ہے نیچو لائٹ بہت ہے ہوادار کا رہے گا وائیڈ بہت ہے کھلا بہت ہے اب چلتے ہیں سٹیئر سے فرسٹ فلور کی اور دیکھیں یہاں پہ بھی اس لمبی وال کو کٹ آٹ کے ساتھ ڈیزائن کیا گیا ہے آرچ کا ورک وینیر کا بھرک کافی اچھ طریقے سے رہنے والا ہے اور یہ وال کو ہائلٹ کیا گیا ہے وال ٹائل سے نارمال اس پوری وال پر وال پر رہتا ہے میں پرمنیٹ جھنجڑ کر دیا اس پوری لمبی ٹائل کو وال ٹائل سے ہائلٹ کر دیا گیا ساتھ میں پروفائل لائٹس کا یوز کیا گیا چار کول کی شیٹ کی دیزائن کافی اچھی رہنے والی ہے اور ساتھ میں جیسے ہی انٹر کرتے ہیں فرسٹ روپے بہت وائیڈ لابی آپ کو مل جاتی ہے دیکھ ایک لمبا شیننڈر آپ کو کٹ آؤٹ کے ساتھ مل جاتا ہے کافی اچھے طریقے سے ہائلٹ کر رہا ہے جو اس پورے ایریے کو سٹیئرز اندر سے سٹیئرز کے ایریے کو کافی اچھے طریقے سے ہائلٹ کیا جا رہا ہے اور ورک بہت اچھا رہنے والا ہے اور دیکھئے لابی کے ایریے کتنا اچھا سپیس آپ کو مل نے والا ہے ساتھ میں وینئر کا ٹچ جو کہ اس گھر کی خوب سورت وی کو اور بھی خوب سورت بنا رہا ہے جتنی بیوٹی ہے اس کو اور بھی بیوٹی فل بنا رہا سامنے کے فال کے اوپر ایک ٹی بی پینل دیا گیا ہے جس کو وینئر کے ساتھ اور پائن وڈ کے ساتھ ڈیزائن کیا گیا ہے بہت اچھا سپیس یہاں پہ لابی گی رہے اندر مل گیا سٹنگ بنا رکھ یہاں پہ ٹین ٹین سو فا ٹین سٹنگ سو فا گیا آپ پہ سٹنگ مل گیا آپ سینٹر ٹیبلز مل گیا سائی ٹیبلز مل گئے اب میں لے کے چلتا ہوں آپ کو پوجہ روم کی اور ایس بیلزرز گروپ ارداس کر دا ہے پریئر کر دا ہے کہ پر ماتمہ ہر کسے نو کار دا ہے چھات دا ہے جمین دا ہے جن نے ساٹھے اس چین جوڑے ہوئے نے واہ گروپ سب نو چاڑ دی گل رکھے تے انہ دے کار اوپر تے انہ دے جواب ودی چال دی رہے تے وہ انہی ترکی کر نا کہ ایس بیلزر گروپ تو دو دو تن تن کر بائی کر لین تے وہ گروپ سب نو تندرست رکھے خوش رکھے خوش رکھے یہ ارداس کر دیا کہ ہر ایک گھر کسی دی اپنا کار تشاہ تجمین جرور ہوگئے اور یہ پوجہ روم ہے جہاں پہ بیٹھ کی آپ مات ما کا نام لے سکتے ہو اپنے من کو شاند کر سکتے ہو بڑی جروری رہتا ہے کہ آپ اتنا اچھا گھر لے رہے ہو اور آپ کو پوجہ روم نہ ملے وہاں پہ تو یہ concept ہم لوگ یہ پہ لکھ چلیں پوجہ روم اور یہ آگیا ماسٹر بیٹروم پہ بہت اچھا بیٹروم ہے جو گرانڈ پروپر ڈرینگ روم ہے بالکل اس کے اوپر آگیا سامنے بڑی ونڈو رینے والی ہے یہاں پہ کنٹراس تھوڑا ڈیفرنٹ ڈیزائننگ کا رہنے والا ہے بیٹر بیٹر وال کے اوپر بہت چھ ڈیزائننگ یہاں پہ وال پیپر کی مل جاتی ہے ہے بڑی ڈیو 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 برینڈ نیو پروپٹی ہے ریڈ ٹو شفٹ رہنے والی ہے فری ہولڈ پروپٹی ہے کسی ہی بینک سے آپ اس کے اوپر لون کرا سکتی ہو اور کوئی بھی چیز اپنے اکارڈنگ کوئی میں موڈیفائی کرانا جاتے وہ ہو جائے گی بیٹ لگنے کے بعد بھی بہت اچھا سپیس آپ کو اس بیٹروم میں مل جاتا ہے سٹنگ بھی آپ کی اس بیٹروم میں کافی اچھی بنتی ہے لائٹ اور آرک شیڈ کا کنٹراسٹ اس بیٹروم کے اندر دیکھنے کو ملے گا آپ کو سامنے بڑی ونڈو آجاتے جہاں فکس گلاس بھی ہے اور اوپنیبل ونڈوز بھی ہیں وینٹولیشن اور نیچر لائٹس کے لیے یہی بیٹروم ہمارے رہنے والا جو فرسٹ والکنی کے سطح اٹائٹ ہے اب لے کے چلتا ہوں آپ کو وارڈ روف اور ڈریسنگ ایری کی اور دیکھیں سلائڈنگ کپ آٹس ہیں جو فل ہائٹس ہیں اور ساتھ میں لوکنگ میرر اور اوپن ڈرورز آپ کا ملکے اٹائٹ واشن رہنے والا ہے یہ دیکھیں یہ لوکنگ میرر آپ کو ڈریسنگ یونٹ کے ساتھ آگیا ساتھ میں آپ کے اوپن باکسز آگئے جہاں پہ آپ اپنے اکارڈنگ ڈیکوریشن کا یا پھر آپ نے میک اپ کا کچھ بھی سمان آپ اس کے اندر رکھ سکتے ہیں سلائڈنگ کپ آٹس ہیں پرپر ڈرورز بنے ہیں فرسٹ فلور گران فلور میں جتنا بھی بوٹن کا ورک ہوا ہے سارا تسلیف کے سلام ہوا ہے ساری سوفٹ گلو یونٹک لگے ہوئے ہیں جو ہے وہ کیچین ہیں کاب بارڈز ہیں سب کے اندر اور یہ ایک بڑا واشوم جس میں بوٹن کا کلا جس میں گلاس کا پارٹیشن بھی آپ کو میر رہے ہیں یہاں پہ ڈارک اور لائٹ شیلٹس کی کنٹراس کی والڈ ڈائلز آپ کو میر رہی ہیں وینٹیلیشن کے لئے وینڈو میں رہے ہیں اور سلائڈنگ یہ گلاس پارٹیشن کا اوپنے والڈ ڈور جانے والا ہے تو دیکھیں کتنا اچھا ہائیلیٹ کر رہا ہے اس پورے واشوم کو یہ ٹارک کنٹراسٹ ٹائلز کا آپ یہ اچھا سپیس آپ کو بیٹرم میں مل جاتا ہے سیپرڈ ڈریسنگ یونٹس آگئے یہاں پہ اور ساتھ میں اوپن سلائڈنگ سکابرڈز آگئے اوپن روڈز آگئے ایک بڑا لیڈی پینلز مل رہا ہے اسی بیٹرم کے ساتھ فرنٹ بالکنی آجاتی ہے جہاں پہ بیٹھ کے آپ شام کی چائے کا مجھا لے سکتے ہو ویسے تو پورا گھر میں کھلا ڈولا ہوادار رہنے والا ہے وینٹیلیشن بہت ہے دیکھ سکتے آپ جو سامنے گھر ہے ان کی بیس کر کو فیسنگ میں سائیڈ لگتی ہے تو بلکل ائرپورٹ روڈ کے ساتھ رہنے والا ہے بیجٹ پروپٹی ہے دو کروڈ کی رینج میں کہا تو آج کی ریٹ میں پلوٹی ہو گیا تو بڑے جنرل پرائز کے اوپر فنیچر دیکھ لو دوستو کتنے کا ہوگا الیکٹرکل اکیومٹ کتنے ہوں گے سب برینڈڈ لگے ہیں میچوشی کے تو ایسا کوئی بھی میٹرل نہیں ہے جو کوئی برینڈڈ کمپنی کا نہ ہو تو اچھی کنسکشن کے ساتھ اچھی کام کی کوالٹی کے ساتھ اور اچھے میٹرل کے ساتھ فولی فرنیسڈ گھر ڈپلے وہ بھی ایسٹ فیسنگ سنگل لائن پرسنہ پارک تو میس مت کرنا اس چانس کو یہ ہے گا فورت بیڈروم بیڈویک وال کے اوپر یہاں پہ پر وال بیپر ہے اور دیکھئے کلمبہ لیڈی پینلز آپ کو مر رہا ہے یہاں پہ جتنے فینز ہیں سارے ریموٹ اپریٹڈ ہیں اور ڈی سی فینز رہنے والے ہیں ملہ الیکٹریل کا ان فینز کا جیرو خرچ ہے اور بیٹھ لگنے کے بعد بہت اچھا سپیس آپ کو بیڈروم کے اندر مل جاتا ہے کبٹس میں بہت چیز سٹوریش ہو جاتی ہے جتنے بھی کبٹس ہیں سارے فل ہائٹس رہنے والے ہیں اور میاننی کے ساتھ بنے ہوئے ہیں اور اس وال کو بہت چیترکے سے ہائلٹ کیا گیا ہے بیڈویک وال کے جتنے بھی لیمپس ہیں سارے انٹیک رہنے والے ہیں ایک ڈیفرنٹ کو دیکھنے کو ملے گی کافی اچھے شیلٹس نچو لائٹس کی ڈزائننگ آپ دیکھتے نچو لائٹس آپ دیکھتے شیڈو کتنے اچھی بیڈروم میں اور ہائلٹ کرتے ہیں پورے بیڈروم کو ڈریسنگ جتنے بھی ہاں پہ بنائے گئے ان میں بھی اسٹوریش پر دیئے گئی ہے اور وائڈ اور ورٹیکل میں آپ کو مل جاتے ہیں لمبے لوکن میررر تو کیسا لگا ویڈیو کمینٹ کر کے جب باتاؤ اور یہاں پہ دیکھ سکتے آپ پچھلے بیڑے کے ساتھ یہاں پہ بھی نیچو لائٹس اور ائر کروسنگ کے لئے پرپر وینڈو دیئے گئے جتنے بھی کب برڈ پورے گھر کے اندر رہنے سب کو لاک سسٹم مل رہا ہے ساتھ میں شو رکس کی ڈیزائننگ اور میاننی کی پروفائل بہت طریقے سے ڈیزائن کی گئے اور یہ پیشلہ بیڑا آگیا جس پہ نیچو لائٹس آپ دیکھ رہے تھے اور وینٹیلیشن کے لئے بڑی وینڈو یہ آگیا واشروم کسی بھی واشروم میں یہ نہیں ایک ہے فرنٹ فیس پہ بھی سارا بچ ورک ورک اور ٹکڑی ورک کے ساتھ آپ کو ٹائل مر رہی ہیں سٹیلنگ کے ساتھ سارا برینڈر میٹرل یوز کیا گیا ہے دیکھ سارے ہی سیسری آپ کو مر رہی اور اڑی کچھ بھی آپ کرانے کے جو اگر میں پھر کچھن فرس پھو کے اوپر بھی کچھن بنا ہوا ہے دیکھئے یہ کچھن بھی فول لود رہنے والا ہے ساری سیسری آپ کو یہاں پہ مل جاتی ہے بیڑی کے ساتھ وینٹیلیشن کیلئے وینڈو آگی سنک آگیا واتر فلٹرز آگے اور دیکھئے پروپر ووکس آگے اور یہ آگیا گھر کا پچھلا بیڑا بیڑا اور یہیں سے پرمنٹلی سٹیر جو ہیں سیکنڈ فور کے ساتھ کنیکٹ ہیں سیکیوٹی سسٹم کیمراز بورے گھر میں لگے ہو ہیں اچھے وہ فرنٹ میں اچھے بیک میں اچھے فرس رو پہ ہے تو یہ واشنگ اری ٹیپس دیتی یہاں ہیں گرنیٹ مابل کے ساتھ جو سیکنڈ فور کے ساتھ کنیکٹ رہنے والی ہیں اب ہم لوگ جلتے ہیں سیکنڈ فلور پہ دیکھ یہاں پہ بھی ٹاوپ فلور پہ پورے اری میں پارٹ روپن کے ساتھ آپ کو جو ٹال مل جاتی ہیں ایسی اس کے سارے آؤٹڈر جو ساتھ پہ رہنے والے ہیں تو ایک بیڈروم باشوں اور چھوٹا سا پینٹری کا پرویشن یہاں پہ بھی آگیا اس بیڈروم کو آپ اپنے سرپنٹ کے لئے یا اپنے ڈرائیور کے لئے یوٹیلائز کر سکتے ہو ویڈیو یہاں تک دیکھنے کے لئے آپ سب کا تھانکس اور ہمارے چینل کو سپورٹ کرنے کے لئے بھی آپ سب کا تھانکس اور امید کرتے ہیں کہ آپ آگے ہمیں ایسے سپورٹ کرتے رہوگے ہمارے چینل کو آگے پرموٹ کرتے رہوگے دوستو اگر آپ پروپٹی بائی کرنا چاہتے ہو یا پھر اپنے فرینڈ برزت میں آپ کو پروپٹی دیں گے ایسے بیلڈرز گروپ یہ ہی پریئر کرتا ہے کہ آپ جتنے بھی ہمارے چینل کے جوڑے ہیں ان سب کو بھگوان گھر دے چھپ دے جمین دے جو بھی پروپٹی بیٹروم کے رقائرمنٹ ہو وہ ساری برمادما پوری کریں دیکھ سکتے اس پورے ایری کو بھی آپ یو ٹلائز کر سکتے ہو پارٹی شاٹی کرتے ہو اس کے اقارڈنگ تو ویڈیو یہاں تک دیکھنے کے لیے آپ سب کا تھانکس پرماد بات ساروں چڑھ دی گرہ رکھے جیسے ریننگ سیزن ہے دوستو میری آپ سب سے ایک جاندیو سکرین دیتے کے نمبر دے کال کرو جلدی مل دیا ایک ہور ویڈیو نا اوہ تک میں شرنجی سنگ توٹے دولنہ اجازت تنوا تھانکس گوڈ بلیس یو